سچی بات یہ ہے گرمی کے موسم میں ایک بندہ گھر میں آئے اور اس کو وائف آئسکریم دے دے تو وہ بندہ آئسکریم کے ایک ایک چمچ کو مزے لے لے کے کھا رہا ہوتا ہے آئسکریم تو ویسے بھی اچھی لگتی ہے کہ گرمی کے موسم میں اگر دوب سے انسان آئے اور پھر آئسکریم ملے تو پھر مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے تو جس طرح گرمی کے موسم میں آئسکریم کھانے کا مزہ ہوتا ہے اللہ والے جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہر ہر آئیت کے پڑھنے پہ ان کو ایسے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے ہر آئیت پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے ہر آئیت پہ اس لیے کئی مرتبہ پوری پوری رات ایک آئیت کو پڑھا کرتے تھے امال ممنین سیدہ سریعہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پوری رات یہ آئیت پڑھتی رہیں ایک مرتبہ نبی رسولان پوری رات یہ آئیت پڑھتے رہے اس آیت کو بار 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 رہویٹ کرتے تھے تو مزہ آتا تھا جیسے آج بچے چنگم کھاتے ہیں تو ایک ہی چیز کو چباتے رہتے ہیں اور ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے پوچھتے بھی ہیں بھئی اتنے گھنٹے ہو گئے تو مارا مو ہل رہا ہے جیسے کیا کرے مزہ آ رہے تھے ایسے ہی ان کو قرآن جیتی ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ آ رہا ہوتا تھا اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے تھے امام اعظام ابنی فرام کے لئے کے بارے میں آتا ہے کہ عشق کے وضو سے وہ فجر کے نماز پڑھا کرتے تھے پوری رات اللہ کا قرآن دہجر میں پڑھا کرتے تھے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر ہم ہوئے خار تارے کے قرآن ہوں وہ مسلمان ہو کر عزت پا گئے کیونکہ ان کو قرآن سے محبت تھا اور قرآن مجید نے ان کو عزت نے دی تھی آپ غور کیجئے اگر آپ کسی جگہ ٹیکسی کھڑی دیکھیں تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے یہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی مشین ہے اگر آپ بس کھڑی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ اسکول کے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی بس ہے اگر آپ ٹرک کو کھڑا دیکھیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی گاڑی ہے اور اگر آپ ٹرین کو کسی جگہ کھڑا دیکھیں فوراں پہچان جائیں گے یہ بھاری چیزوں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر پہنچانے والی مشین تو جس طرح کرین بھاری چیزوں کو دمین سے اٹھا کر اوپر پہنچاتی ہے قرآن مجید بھی اللہ رب العزت نے ایک کلام بھیجا ہے یہ گرے پڑے لوگوں کو نیچے سے اٹھا کر عزتوں کے مقام پہ پہنچا دے جو بندہ قرآن مجید کی اپنے اوپر محبت کر لے گا دوستی کر لے گا قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاغو کر لے گا اور اس کو کسرت کے ساتھ پڑے گا اللہ اس کو عزتیں دے گا اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی اتا فرماتا کوئی فرد اگر قرآن مجید پر عمل کرے گا تو فرد کو عزت ملے گی کوئی قوم اگر اس پر عمل کرے گی تو اللہ قوم کو عزت عطا فرماتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقع ہے اپنے زمانے خلافت میں فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ ایک پہاڑی سے اتر رہے تھے نیچے ان کی نظر پڑی تو وہ رک گئے دوپہر کا وقت تلسلاتی دھوپ تھی ہر بندہ پسینے میں شراب ہو تو دھوپ میں کھڑا ہونا بڑا مشبت تو ایک جو قریب ساتھی تھے انہوں نے کہا امیر لبومنین خیر تو ہے آپ یہاں پر کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف ہے تو عفیر لبومنین نے فرمایا کہ میں اس واضی کو دیکھ رہا ہوں یہاں اسلام لانے سے پہلے میرا والد خطاب مجھے بھیجتا تھا اونٹ چرانے کے لئے اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا اور میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تھے تو شام کو میرا والد خطاب مجھے جھیڑ کی دیتا تھا مجھے نراض ہوتا تھا کہتا تھا عمر تو پہ کیا زندگی گزارے گا تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب امر کو اونٹ چرانے کا طریقہ یاد نہیں آتا تھا آتا نہ تھا اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے امر کو حمیر المؤمنین بنا دیا تو اللہ اس طرح بندے کو عزتیں آتا فیماتے ہیں اس دنیا میں جس کو عزت ملی آپ اس کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں وہ قرآن مجید کا عاشق ہوگا جس کو عزت ملی سینا صدیق اکملانو پوری امت میں سب سے آگے نکل گئے حدیث فاق میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنے میں باقی صاحبہ سے آگے نکل گئے قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے اور اس کے معنی کو سمجھ کے روتے رہتے تھے اس لیے سیدہ صدیق نانا پر جب بہتان لگا تھا تو نبی رہی سلام جب ان کے گھر گئے تو بگر صدیق نانا اس وقت بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ قرآن مجید دلوں کو تسلیل دے رہے تھے کوئی اداس بندہ ہو کوئی پریشان بندہ ہو وہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے قرآن مجید اس کے دل کو سکون دے رہے تھے اس کے دل کو تسلیل دے رہے تھے مجید اس کے دل کو سکون دے رہے تھے